موسیقی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ الفاظ اکثر سننے کو ملتے ہیں جیسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب الفاظ اور جملے ایک ہی سوچ اور ایک ہی نقطہ نظر کی اکاسی کرتے ہیں یہ سوچ اور زاویہ نگاہ ہمیشہ سے انسانیت اور قوموں کی زبوحالی کا باعث رہا ہے اس طرح کی سوچ غیر اسلامی اور غیر منطقی ہوتی ہے مگر لوگ اپنی سہولت کی خاطر معلومات کے تبادلے کے دوران اس سوچ کی نمائندگی کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں کسی بھی بات چیت اور عمومی بحث و مباحثے میں علم کی ترسیل و اشاعت کے لیے عوام الناس ایک بہت ہی آسان طریقے کا سہارا لیتے ہیں جس میں وہ خود کو بغیر کسی خاطرخواہ محنت کے دلیل دینے کا قابل سمجھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ کون ہے اس کے بارے میں نہیں پتا کوئی نامعلوم افراد ہیں لیکن ان کو بنیاد بنا کر دلائل کا تبادلہ کرنے میں لوگ بلکل بھی نہیں ہچک جاتے اب تک کی فلسفیانہ روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بہت سے طریقوں کو اگر مختصراً بیان کیا جائے تو وہ چار طریقے بنتے ہیں یعنی علم چار طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے پہلا اور عوامی سطح کا طریقہ سنی سنائی باتوں کے ذریعے علم اور معلومات کا حصول ہے تینیسٹی یہ طریقہ ہر معاشرے کے عوام میں رائج ہے کیونکہ یہ طریقہ معلومات کے حصول اور تبادلے کا سب سے آسان طریقہ ہے جس میں محنت نہیں کرنی پڑتی اور دوسروں سے سنی سنائی باتوں کو بغیر کسی تصدیق کے آگے پیش کر دیا جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس مسئلے سے متعلقہ مضمون کے ماہر افراد سے رہنمائی حاصل کی جائے یعنی سبجیکٹ سپیشلسٹ سے رہنمائی حاصل کی جائے اس طریقے کو اتھارٹی کہتے ہیں مثلا اگر کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو یا قانونی معلومات درکار ہو تو کسی ماہر قانون دان سے پوچھنا چاہیے اور اگر دینی یا مذہبی معلومات درکار ہو یا مذہبی مسائل پر بحث مقصود ہو تو کسی عالم فاضل سے رجوع کرنا چاہیے اور علا حاضر قیاس جس بھی مسئلے کی معلومات درکار ہو وہ اس مضمون کے ماہر ہی سے لینی چاہیے علم حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر معلومات حاصل کی جائیں یعنی سائنس اور جو باتیں ذاتی تجربات اور مشاہدات سے نہ گزری ہوں ان کو تسلیم نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کی ترویج و اشاعت کی جائے علم حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ وحی کے ذریعے علم کا حصول ہے انٹیوشن اس سلسلے میں انبیاء کی وحی اور انسانوں کی چھٹی حص وجدان القاع وغیرہ سب شامل ہیں یہ چار طریقے جو میں نے بتائے تینیسٹی آثورٹی سائنس اور انٹیوشن یہ چار طریقے علم حاصل کرنے کے لیے اور معلومات اکٹھی کرنے کے لیے دنیا میں رائج ہیں اور ہر طریقہ ایک الگ نقطے نظر اور ایک جداغانہ سوچ کا اکاس ہے پہلے طریقے کو یعنی تینیسٹی کو لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ استعمال کرتے ہیں اب تک کوئی ایسی تحقیق میری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ دنیا میں کتنے فیصد لوگ ان چار طریقوں میں سے کس کس طریقے کو کتنی فیصد حد تک استعمال کرتے ہیں میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق اس طریقے کو تقریباً نوے فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ انتہائی آسان ہے اور اس میں محنت نہیں کرنا پڑتی مگر ہمیں یہ بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کیے آگے منتقل کر دینے کو ہمارے دین نے جھوٹ کے قائم مقام جانا ہے اور اس سے منع کیا ہے جھوٹ بولنا ایک گناہ کبیرہ ہے اس گناہ کے علاوہ اس طریقے کو استعمال کرنے سے کئی سماجی اور قومی مسائل بھی جنم لیتے ہیں پروپیگنڈا بھی اسی طریقے کی ایک شاہ ہے جس کو آج کل ہر کوئی استعمال کرتا نظر آتا ہے ہماری سیاست پروپیگنڈا سے ہی شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے مختلف کمپنیاں اپنی مسنوعات کی تشہیر کے لیے صرف پروپیگنڈا ہی کرتی ہیں حتیٰ کہ ہمارے سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی تعلیم صرف پروپیگنڈا تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اس پہلے طریقے سے معلومات کا حصول انتہائی جاہلانہ غیر منطقی اور غیر اسلامی ہے مگر چونکہ ہم اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ پاتے ہم اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ پاتے لہٰذا ہمیں ہمارے رسم و رواج یہی درست دیتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہِ خدا سمجھو ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جس بات پر اکثریت متفق ہو جائے وہی حق ہے مرویجہ جمہوریت بھی اسی سوچ کی ایک مزہ کا خیز شکل ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے بھیڑ کی چال چلنا اور دوسروں کی اندھا دھند تقلید کرنا بھی اسی سوچ کی آئینہ دار ہے علم حاصل کرنے کے دوسرے طریقے یعنی اتھارٹی کو میری ذاتی رائق کے مطابق تقریباً پانچ فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں اس طریقے میں کسی بھی علم یا معلومات کو ہر قصو ناقص سے لینے کے بجائے اس مضمون کے ماہر سے لیا جاتا ہے یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس ماہر کی مہارت کی تصدیق اس سے معلومات حاصل کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے روزمرہ مشاہدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اکثر نشستوں پر براجمان افراد خود کو اس نشست کا اہل تو ظاہر کرتے ہیں مگر اس مضمون کے ماہر نہیں ہوتے اس کی ایک عام مثال بقر عید کے دن غیر قصائی افراد کا ہاتھوں میں چھوڑیاں لیے گھومنا ہے جس میں وہ عوام کو قصائی کا روپ دھار کر دھوکہ دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ واقعی پیشاور قصائی ہیں اس عام سی مثال کے علاوہ اگر ہم تحقیقی نظر سے دیکھیں تو ہمیں بہت سے نام نہاد پیشاور افراد جو خود کو اس مضمون کا ماہر ظاہر کرتے نظر آتے ہیں دراصل پیشاورانہ مہارت سے آری ہوتے ہیں بطن عزیز میں یہ مثالیں ہمیں تقریباً ہر پیشے میں آسانی سے مل سکتی ہیں علم کے حصول کے تیسرے طریقے یعنی سائنس کو میری ذاتی رائے کے مطابق تقریباً تین فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں علم حاصل کرنے کا سائنسی طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کی نوئیت کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اس کو تجربات سے گزارا جائے اور ان تجربات سے نتائج اخذ کرنے کے بعد ان تجربات کو بار بار دہرایا جائے جب ہر بار ویسے ہی نتائج مرتب ہوں تو ان نتائج سے اخذ کردہ معلومات کو تحریری شکل میں شائع کیا جائے یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس اداکاری اور دجل و فریب کے دور میں بہت سے لوگ اپنی مصنوعات بیچنے کے چکر میں سائنس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی معلومات سائنسی ہیں مثال کے طور پر کمپنیاں اپنی مصنوعات کی ترویج و اشاعت کے لیے اشتہارات میں ایسا تأثر ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی مصنوعات سائنسی طریقے سے تصدیق شدہ ہیں جبکہ تحقیق کرنے سے یہ دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوتا ہے عوام الناس میں یہ بات بھی غلط العام ہے کہ سائنسی معلومات ہمیشہ ہتمی ہوتی ہیں اور سائنس کو بنیاد بنا کر جو بھی علم حاصل کیا جائے وہ ہمیشہ درست ہی ہوتا ہے ایسا دراصل نہیں ہے سائنس اپنی طرف سے پوری اور مخلصانہ کوشش کرتی ہے کہ بہترین معلومات پیش کرے مگر ہماری دنیا کے بہت سے مسائل خصوصاً نفسیاتی و سماجی مسائل کہ ہلکے سلسلے میں سائنس کا دائرہ کار انتہائی محدود ہے علم کے حصول کا چوتھا طریقہ یعنی انٹیوشن بہت ہی نایاب ہے میری ذاتی رائے میں دنیا کے صرف دو فیصد لوگ اس طریقے کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناتے ہیں اس طریقے سے حاصل کی ہوئی معلومات کی پہلی شکل انبیاء پر نازل کردہ وحی الہی ہے جو مذاہب کی کتب سے ہم تک پہنچتی ہے اسلامی معاشرے میں قرآن وحی کی ایک انتہائی آلہ اور مستنت شکل ہے جس سے بہت سی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کسی انتہائی حساس سمجھدار اور تجربہ کار شخص کی چھٹی حص بھی بعض اوقات ایسی معلومات کا ذریعہ بنتی ہے جو آگے جا کر اکثریت کو ماننا پڑتی ہیں سائنس کے مفروضے اس کی ایک آلہ مثال ہے اس بحث سے ہمیں یہ نتیجہ آخذ کرنا چاہیے کہ سنی سنائی باتوں اور دوسروں سے حاصل کی گئی معلومات کو بغیر تحقیق و تصدیق کے نہیں ماننا چاہیے اور نہیں انہیں آگے پھیلانا چاہیے اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے سے متعلقہ کسی مستند ماہر سے رابطہ کریں سائنس کے نام پر دھوکہ نہ کھائیں بلکہ سائنسی معلومات کو بھی ان کے مستند حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن اور قرآن سے حاصل کردہ معلومات کو بہرحال باقی سب طریقوں سے حاصل شدہ معلومات پر فوقیت دیں نفسیاتی اور سماجی مسائل کو قرآنی استدلال سے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کو طاق میں سجانے اور دلہنوں کے سر پر رکھنے کے بجائے اسے اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں یہی کوشش مستند علم کے حصول کی شرط اولین ہے